اللہ اکبر اللہ صلی اللہ سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد وبارک وسلم آج تین چار سوالات تھے نماز کے حوالے سے پہلے کچھ میں نے چھٹے چھٹے بیانات نماز کے جو بنیادی مسائل ہیں یا وہ علم جس کو ضروریات دین کا علم کہتے ہیں اس کے حوالے سے کیے تو وہ الحمدللہ لوگوں نے بہت زیادہ پسند کیے تو سوشل میڈیا سے بہت زیادہ لوگوں کے یہ سوالات تھے کہ یہ نماز کیسے پڑھ جاتی ہے یہ سجدہ کیسے کیے جاتے ہیں سنتیں کیسے پڑھ جاتی ہیں سنت موقدہ اور غیر موقدہ میں کیا فرق ہے یا فرض اور سنت موقدہ میں کیا فرق ہے اسی طرح فرض ہے اور سنت غیر موقدہ ہے اس میں کیا فرق ہے تو اس طرح وغیرہ وغیرہ مختلف سوالات کیے ہوئے ہیں تو اس جذبے کی میں بھی قدر کرتا ہوں کہ الحمدللہ کہ اگر ہم بول رہے ہیں تو سننے والے سن رہے ہیں تو اللہ اللہ جب سننے والا طلب ظاہر کرتا ہے قدر کرتا ہے پھر بولنے والے کا بے دل کرتا ہے بولنے کو کہ اگر لوگ سیکھنا چاہتے ہیں تو جو اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے وہ اللہ کی مخلوق تک ہم پہنچائیں تو وہ جو نماز کے مسائل کے حوالے سے سیریل جو ہمارا چل رہا ہے اس پہ چار پانچ بیانات جو ہے وہ تلاش چینل پہ پہلے سے اپلوڈڈ ہیں کہ قضا نماز کیسے پڑھتے ہیں عورتوں کا جمعہ کی نماز کیسے ہوتی ہے کرسی پہ بیٹھ کے نماز کیسے پڑھتے ہیں واشروم میں وضوع ہوتا ہے یا نہیں ہوتا یا ننگے ہو کے غسل ہم کر سکتے ہیں یا وضوع کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں اسرہ کے موضوعات کے اوپر پہلے بیانات ہو چکے ہیں وہ تلاش چینل کے اوپر بھی اپلوڈین ہے کچھ اور کچھ بیانات جو ہے وہ عارضو چینل کے اوپر ہیں تو اسی سیریل کا آج جو اگلا موضوع ہے یا سوال آپ کہہ سکتے ہیں کہ سنت موقعہ پڑھنے کا مکمل طریقہ بتائیں اور یہ بھی بتائیں کہ سنت موقعہ کس کس نماز کے اندر ہوتی ہے دیکھیں جو نمازِ پنجھلانہ اللہ رب العزت نے ہمیں عطا کی ہے یا ہمارے اوپر فرض کی ہے فجر ہے زہر ہے اثر ہے مغرب ہے اور عشاء ہے تمام نمازیں جو ہیں ان میں سے صرف واحد نماز ہے زہر کی جس کے اندر چار رکر نماز سنت موقعہ ہے بقیہ جو نمازیں ہیں اس طرح فجر کی نماز ہے اس میں دو رکر نماز سنت موقعہ ہے اس طرح زہر کی بھی یہ جو نماز ہے اس کے فرض کے بعد بعد اس فرض دو رکر نماز سنت موقعہ ہے اثر کے اندر سنت موقعہ ہے ہی نہیں ہے پھر جو مغرب ہے اس کے فرضوں کے بعد دو رکر نماز سنت موقعہ ہے اسی طرح عشاء کی نماز ہے اس کے فرضوں کے بعد دو رکھر نماز سنت مقدہ ہے پہلی بنیادی بات آپ یہ سمجھ لیں کہ جو روزانہ ہم پانچ نمازیں پڑھتے ہیں ان پانچ نمازوں میں سے صرف واحد زہر کی نماز ہے جس کے اندر چار رکھر نماز سنت مقدہ ہے اس کے بعد آ جاتے ہیں صرف جمعت المبارک تو جمعت المبارک کی نماز واحد نماز ہے جس کے اندر چار رکھر نماز سنت مقدہ قبل از فرض ہے پھر چار رکھر نماز سنت مقدہ بعد از فرض ہے یعنی آٹھ رکھتے ہیں سنت مقدہ کی جمعت المبارک کی نماز میں ہیں یعنی چار پہلے ہیں اور چار بعد میں ہیں اس کے علاوہ کسی بھی نماز کے اندر اکٹھی چار رکھر نماز سنت مقدہ نہیں ہیں دو دو ہیں وہ میں نے آپ کو بتا دی ہیں دو جو ہیں وہ جمعت المبارک کے نماز کے بعد بھی ہیں یعنی چار رکھا نماز سنت موقدہ ہم پہلے پڑھتے ہیں پھر امام کے پیچھے ہم دو فرض پڑھتے ہیں پھر دوبارہ ہم چار سنت موقدہ پڑھتے ہیں پھر دوبارہ ہم دو سنت موقدہ پڑھتے ہیں پھر بعض وقت ہم ساتھ دو نفل بھی پڑھ لیتے ہیں تو یوں جو دو رکھا نماز سنت موقدہ ہے وہ فجر میں بھی ہے زہر میں بھی ہے مغرب میں بھی ہے اور عشاء میں بھی ہے اور جمعت المبارک میں بھی ہے ٹھیک ہے لیکن چار رکت اکٹھی جو ہیں وہ صرف زہر کی نماز میں ہیں اور جمعت المبارک میں ہیں اس لیے ان کو پڑھنے کے اندر اکثر لوگوں کو غلطی لگتی ہے اکثر لوگوں کو غلطی لگتی ہے اور وہ غلطی بھی کیا ہوتی ہے یا غلطی کہاں لگتی ہے وہ غلطی لگتی ہے آخری دو رکتوں کے اندر یعنی تیسری اور چوتھی رکت کے اندر کیوں یہ جو نماز ہے یعنی سنت موقدہ چار رکت کیونکہ ہر نماز کے اندر چار چار رکتے نہیں ہیں اگر ہر ایک کے اندر ہوتی تو یہ غلطی بہت کم لوگوں کو لگتی اکثر لوگ یہ مسئلہ سمجھ جاتے یا سیکھ جاتے تو کیونکہ ہم دین جو ہے وہ سیکھتے نہیں ہیں ہم نے ماشاءاللہ اپنی زندگیاں وقت کی ہوئی ہیں وزیفے پڑھنے کے لئے نماز کے مسائل معلوم نہیں ہیں پاکی نہ پاکی تحارت کے مسائل معلوم نہیں ہیں اور ہم نے کام کیا شروع کیا ہوا ہے وزائف پڑھنے کا یعنی اگر کوئی دین کی طرف ہے بھی تو اس نے اپنی صلاحیتیں اور اپنا وقت کدھر لگایا ہوا ہے وزائف پہ یعنی مسائل پہ نہیں وزائف پہ تو اللہ لو جس کو مسائل کا علم نہیں ہے دین کا علم نہیں بنیادی علم نہیں ہے ان کے وزائف کی کیا تاثیر ہوگی اور کیا نفع ہوگا جو آدمی سنتِ موقتہ غلط طریقے سے پڑھ رہا ہے اللہ اللہ اس کے وضائق پڑھے کا کیا نور ہوگا یا اس کو کیا کامیابی ملے گی اب جس غلطی کی نشاندہ ہی میں کرنا چاہ رہا ہوں جس پہ یہ سوال آیا تھا وہ یہ تھا کہ آیا سنتِ موقتہ چار رکھت اب دو کی بات بار بار نہیں کریں گے وہ آج ہمارا موضوع نہیں ہے چار کی بات ہے یعنی چار ظہر کی پھر چار جمعہ مبارک کی پہلے فرضوں سے اور چار فرضوں کے بعد کی بس اتنا موضوع محدود سا ہے سوال یہ تھا کہ آیا سنتِ موقتہ چار رکھت ویسے ہی پڑھی جائے گی جیسے فرض پڑھے جاتے ہیں تو بھائی جیسے فرض پڑھے جاتے ہیں ایسے ہی سنتِ موقتہ نہیں پڑھی جاتی سنتِ موقتہ میں اور فرضوں میں فرق ہے اور وہ فرق کیا ہے پہلے آپ فرضوں کا طریقہ سن لیں جب فرضوں کا طریقہ سنیں گے تو پھر انشاءاللہ سنتوں کے اندر جو آپ خطا کر رہے ہیں غلطی کر رہے ہیں اس کی نشاندہ ہی ہو جائے گی اور وہ مسئلہ آپ کو سمجھا جائے گا مثال کے طور پر آپ چار کا نماز فرض زہر پڑھ رہے ہیں چاہے وہ آپ امام کی پیچھے پڑھ رہے ہیں چاہے وہ عورتیں گھر میں تنہا پڑھ رہی ہیں چاہے ہم مرد حضارات ہیں ہم اپنے نماز پڑھ رہی ہیں اس میں کوئی فرق یا کوئی اشکال نہیں ہے چاہے امام کے پیچھے پڑھیں اور چاہے اکیلے پڑھیں چاہے مرد پڑھیں چاہے عورتیں پڑھیں کوئی اس میں اشکال نہیں کوئی سوال نہیں ہے اب چار کا نماز فرض کیسے پڑھیں گے آپ پہلے نیت کریں گے چار کا نماز فرض زہر اب یہ جو نیت ہے جس طرح میں بولا ہوں ایسے بولنا ضروری نہیں ہے نیت ارادے کا نام ہے اور ارادہ کیا ہے دل ہی میں خیال ہے آپ کے آپ نے وضو کیا ہے زہر کی نماز کے لئے کیا ہے تو آپ کو معلوم نہیں کہ میں زہر کی نماز پڑھ رہا ہوں تو ارادہ یہ پختہ ارادہ جو پختہ خیال ہوتا ہے اسی کا نام نیت ہے لیکن اگر آپ زبان سے ایسے فکریں دھورا دیتے ہیں یعنی تقبیل تحریمہ کہنے سے پہلے میں نیت کرتا ہوں چار کا نماز زہر موک بلا شریف اللہ اکبر تو یہ مستحب ہے کہنے تو ٹھیک ہے نہ کہیں تو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے نیت کا مسئلہ بھی سمجھا گیا اب ہم نے نیت کیا کر لی یعنی دل ہی دل میں یا زبان سے جہرن ہم نے نیت کیا کر لی چار کا نماز فرض زہر ٹھیک ہے اب ہم نے تقبیل تحریمہ کی اپنے ہاتھ جو ہے وہ کانوں کی لوہ تک لے کر آئے اور پھر ہم نے اپنے ہاتھ جو ہے یہاں ناف پہ یہاں جو ہے وہ باندھ لی ہے ٹھیک ہے جب ہم نے ہاتھ باندھ لی تو پہلے ہم کیا پڑھیں گے ہم ایک صورت میں لائیں گے یا کم از کم قرآن سے کہیں بھی بھی تین آیات جو ہے ہم ملائیں گے اب پھر اس کے بعد کیا کریں گے رگو کریں گے سجود ہوں گے پہلی رکعت ہماری انشاءاللہ مکمل ہوگی اب دوسری رکعت میں ہم اٹھیں گے ہم کیا کریں گے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے یہ غلطی بھی فرضوں کے اندر بھی ہوتی ہے یہ غلطی جو ہے وہ سنت موقعہ کے اندر بھی ہوتی ہے یہ غلطی جو ہے وہ سنت غیر موقعہ یا نوافل کے اندر بھی ہوتی ہے دوسری رکعت میں جب اٹھتے ہیں تو صورت فاتحہ پڑھنے سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھنا سنت ہے تو ہم اس سنت کو چھوڑ جاتے ہیں اور کہاں سے شروع کر دیتے ہیں الحمدللہ رب العالمین تو پہلی سنت جو ہے وہ ہمارے ہاتھ سے نکل جاتی ہے جہاں ہم نظر انداز کر بیٹھتے ہیں جب دوسری رکعت کے لئے اٹھے تو ہم نے کیا کیا اللہ اکبر ہاتھ باندھ لیے دوسری رکعت میں اٹھے کے ہاتھ باندھ لیے اب ہم پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اب اس کے ساتھ ہم ایک صورت ملائیں گے جب دوسری صورت ملائیں گے یعنی صورت فاتحہ پڑھنے کے بعد کوئی صورت ملائیں گے تو اس صورت کے ساتھ بسم اللہ شریف پڑھنا مستحب ہے وہ آپ پڑھ لیں تو سواب ہے نہیں پڑھیں تو کوئی اس کے اندر کراہت نہیں ہے کوئی سجدہ صحب واجب نہیں ہوتا یعنی آپ کے نماز میں کوئی کمی یا خلل نہیں آتا لیکن صورت فاتحہ سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھنا سنت ہے تو اللہ اللہ جب نماز پڑھ ہی رہے ہیں تو پھر ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ کون کون سی بات فرض ہے کون کون سی بات واجب ہے کون کون سی بات سنت ہے اور کون کون سی بات جو ہے یا عمل جو ہے وہ مستحب ہے تاکہ ہماری نماز جو ہے وہ کامل ہو جو کامل ہوگی انشاءاللہ وہ مقبول بھی ہوگی اب آپ پہلی رکعت مکمل کر کے اٹھے آپ نے ہاتھ بان لی اور آپ نے کیا کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین یہ صورت پڑھی اس کے بعد آپ نے بسم اللہ پڑھی آگے کے اور صورت ملا لی اب آپ رکوع کریں گے سجود کریں گے اب آپ قادہ میں بیٹھیں گے ٹھیک ہوگے اس میں آپ کیا کریں گے اتحیات پڑھیں گے درود و سلام پڑھیں گے اور کیا پڑھیں گے دعا پڑھیں گے ایسی پڑھیں گے دیکھیں میں نے غلط بولا ہے آپ سب نے میرے ساتھ مل کے سر مارا ہے اب سمجھا ہی ہے آپ کو اپنے نماز کی میں نے کہا قادہ میں بیٹھیں گے اتحیات پڑھیں گے درود و سلام پڑھیں گے پھر ہم دعا پڑھیں گے ایسی پڑھیں گے میں نے صحیح بولا ہے کہتے ہیں ہاں جی صحیح بولا ہے ماشاءاللہ اللہ ملہ اللہ ملہ جب ہم اتحیات پر ویڑھیں گے یعنی قادہ میں ویڑھیں گے تو محض اتحیات پڑھیں گے کیا پڑھیں گے محض اتحیات پڑھیں گے اب ہم کھڑے ہو جائیں گے کھڑے ہو جائیں گے کھڑے ہونے کے بعد ہم پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین سورة فاتحہ پڑھیں گے اب یہاں بات سننے والے توجہ کے ساتھ کہ یہاں تیسری رکعت کے اندر اب ہم کوئی سورت نہیں ملائیں گے محض ہم پڑھیں گے سورت فاتحہ اور رکوع پھر سجود پھر چوتھی رکعت کے لیے اٹھیں گے پھر دوبارہ ہاتھ باندیں گے اور پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین یعنی سورت فاتحہ مکمل کریں گے رکوع اور سجود اب اللہ والو چوتھی رکعت میں جو دوسری رکعت میں آپ نے غلطی کی ہے وہ چوتھی رکعت میں پڑھنا ہے چوتھی رکعت میں آ کے آپ قادہ پہ جب بیٹھیں گے تو آپ کیا پڑھیں گے پہلے اتحیات پڑھیں گے اس کے بعد رودو سلام پڑھیں گے اور اس کے بعد دعا پڑھیں گے پھر آپ دائیں بائیں سلام پھیر دیں گے اور نماز آپ کی مکمل ہو جی نماز سے آپ نکل آئیں گے یہاں پہ ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے یہ جو میں نے بھی بات کہی یا کی یہی اصول امام کے لیے ہے مثلا میں نماز پڑھا رہا ہوں تو میں ایسے ہی نماز پڑھاؤں گا اور اگر میں اکیلے نماز پڑھ رہا ہوں تو ایسے ہی میں نماز پڑھوں گا پھر میں نے اگلی بات بھی واضح کر دی کہ جس طرح میں نے یہ چار رکعت فرض پڑھنے کا طریقہ بتایا ہے ایسے ہی مرد پڑھے گا ایسے ہی عورت پڑھے گی ایسے ہی باجماعت پڑھیں گے اور ایسے ہی اکیلے پڑھیں گے اور ایسے ہی امام پڑھائے گا یہ مسئلہ سمجھا ہے اب یہاں بھی ایک سوال ہے بسہ اوقات یہ ہوتا ہے کہ اگر امام جو ہے وہ آخری دو رکتوں کے اندر بھی صورت ملا لیتا ہے یعنی پہلی دو رکتوں کے اندر اس نے صورت ملائی تو اس نے کیا کیا کہ اگلی جو دو رکتیں یعنی تیسری اور چوتھی اس میں بھی اس نے کوئی چھوٹ چھوٹی صورتیں ملا لی تو اگر امام نے مہا سورت فاتح تیسری اور چوتھی رکت میں نہیں پڑی بلکہ اس میں سورت کا اضافہ کر لیا تو اس کے اوپر کوئی کرہات نہیں ہے اور نہ نماز کے اندر کوئی خلل آئے گا اور نہ ہی سیدہ صاحب کرنا پڑے گا امام کو لیکن کیا ہے لیکن اگر امام جو ہے وہ نماز پڑھا رہا ہے اس کے جو مقتدی ہیں وہ زعیبی ہیں بچے بھی ہیں عورتیں بھی ہیں بڑے بھی ہیں مسافر بھی ہیں تو امام کے لیے اللہ کے نبیل صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تلقین ہے حکم ہے شریعت کا وہ کیا ہے کہ جب امامت کرواؤ تو نماز ہلکی پڑھاؤ مختصر نماز پڑھاؤ تاکہ پیچھے کسی بھی رنگ کا بندہ کھڑا ہے کسی بھی کیفیت میں بندہ کھڑا ہے تو وہ تکلیف میں نہ ہو کوئی پشاب روکت کھڑا ہوتا ہے کوئی شوگر کا مریض ہے کوئی ہارڈ کا مریض ہے بعض وقت گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے بعض وقت بچے رو رہے ہوتے ہیں بعض وقت کوئی لوگ جو ہے جوڑوں کی درد والے مریض ہوتے ہیں اور کئی مسائل لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں بعض لوگوں کا وضو کا مسئلہ ہوتا ہے انہیں گیس ٹربل ہوتی وہیتنی لمبی نماز نہیں پڑھ سکتا ہے اس لئے امام کے لیے کیا حکم ہے حلقی نماز مختصر نماز لیکن امام نے کیا کیا کہ تیسری اور چوتھی رکعت کے اندر بھی اس نے کوئی نہ کوئی صورت ملا لی اگر تو وہ مقتدیوں کو گراہ نہ گزرے تو جو رکھئے گا اگر تو وہ مقتدیوں کو یعنی پیچھے ہم نماز پڑھنے والے ہیں ہمیں برا نہیں لگا تو پھر امام کے اوپر کوئی بھار نہیں ہے اور اگر لوگ نماز پڑھنے کے بعد کہتے ہیں اور مولوی صاحب ترابیاں شروع کرتے ہیں تو یہ جو لوگوں کے فکریں ہیں جب یہ ان کی کیفیت زبان بھی آئے گی تو امام کے لیے اب تیسری اور چوتھی رکعت کے اندر کوئی اور صورت ملانا مگروع ہو جگا کیونکہ اس کے مقتدی پسند نہیں کر رہے تو اس لیے امام کے لیے یہی بہتر ہوتا ہے کہ وہ پہلے دو فرضوں کے اندر صورت ملائے اور آخری دو جو فرض ہیں تیسری اور چوتھی جو رکعت ہے اس کے اندر کوئی صورت نہ ملائے نماز کو حلکہ رکھے اور اس میں میں نے یہ بات بھی واضح کر دی اگر بل فرض وہ ملا لیتا ہے تو اس کے کوئی سجدہ صحاب نہیں ہے لیکن اگر مقتدیوں نے اعتراض کر دیا انہوں نے کوئی ایسی باتوں کا اظہار کیا جو کوئی ناگوار ان کو گزر رہی تھی اس کا نماز کا دورانیاں بڑا ہونا تو پھر وہ امام کے لیے کیا ہے مقروع اس کو احسار نہیں کرنا چاہیے یہ تو ہو گئے امام کے لیے مسئلہ اب میں انفرادی نماز پڑھ رہا ہوں کیا کہا رہا ہوں انفرادی نماز پڑھ رہا ہوں زور کے میں نے چار فرض پڑھے تو اس کے اندر میں نے کیا کیا کہ چاروں رکتوں کے اندر میں نے چار صورتیں مختلف جو ہے وہ ملا کے پڑھ لی ٹھیک ہے پہلی رکت میں بھی صورت فاتحہ کے ساتھ صورت دوسری میں بھی صورت تیسری رکت میں بھی صورت فاتحہ کے بعد صورت اور چوتھی میں صورت فاتحہ کے بعد صورت اگر میں نے پڑھ لی اس کے اوپر کوئی بھی گرفت نہیں ہے کوئی کراہت نہیں ہے پڑھ دی ہے تو کوئی غلطی نہیں کوئی سجدہ صحابہ نہیں کرنا پڑے گا تو یہ کس کا طریقہ ہو گیا چار اکت نماز فرض کا یہ کس کا طریقہ ہو گیا چار اکت نماز فرض کا میں نے یہ کہا تھا کہ جب تک آپ فرض پڑھنا نہیں سیکھیں گے تو آپ کو سنت موقع کا علم نہیں ہوگا اب فرضوں کے اندر کوئی غلطی تو نہیں رہ گئی کوئی اشکال کوئی سوال یہ ہو گئی فرض اب آپ پڑھنے لگے ہیں چار اکت نماز سنت موقع قبل زہر نیت کریں گے جساں پہلے میں نے بات کی کہ نیت کس کا نام ہے ارادے کا نام ہے اب آپ نے ارادہ کیا چار اکت نماز سنت موقع قبل زہر موقع شریف اللہ اکبر اب آپ نے نماز باندھ لی شروع ہو گئی اب آپ سنا پڑھیں گے سنا کے بعد سنت فاتحہ پڑھیں گے سنت فاتحہ کے بعد آپ کوئی سنت ملائیں گے پھر رکوع کریں گے سجود کریں گے دوسری رکعت میں کھڑے ہوں گے بسم اللہ شریف پڑھیں گے ابھی میں ساری باتیں بتاوے ہوں بار بار دوھرانے کے ضرورت نہیں ہے دوسری رکعت میں جب سورت فاتحہ پڑھیں گے تو بسم اللہ شریف کے ساتھ ہی پڑھیں گے کیونکہ پہلی رکعت میں تو ہم پڑھ آتے ہیں وہ تو ہم نے رٹا مارا ہوا ہے غلطی قسمی ہوتی ہے اگلی رکعتوں کے اندر وہ ہم چھوڑ جاتے ہیں تو وہ سنت نظرانداز ہو جاتی ہے تو نماز کی جو روحانیت ہے حلاوت ہے وہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے تو دوسری رکعت ہے کہ ابتدا ہم کہاں سے شروع کریں گے بسم اللہ شریف سے ساتھ سورت فاتحہ پڑھیں گے ساتھ کوئی سورت ملائیں گے اس کے بعد ہم چلے جائیں گے رکوع میں پھر چلے جائیں گے سجود میں دونوں سجدے کریں گے اس کے بعد قادہ میں بیٹھیں گے قادہ میں بیٹھنے کے بعد اتحیات پڑھیں گے کیا پڑھیں گے اتحیات پڑھیں گے اب مجھے یہاں تھوڑا سا یہ بتائیں کہ سنت موکدہ پڑھتے ہوئے جب ہم قادہ میں بیٹھیں گے تو اتحیات پورا پڑھیں گے دوسر سلام بھی پورا پڑھیں گے دعا بھی پڑھیں گے صرف اتحیات پڑھیں گے تشود پڑھیں گے صرف سمجھ آگئے دیکھیں نا یہ غلطی ہے جب ہم دو رکھ کر نماز سنت موکدہ پڑھیں گے تو پہلی دو رکھتے جب پڑھ لی وہ بین ہی ویسے ہی پڑھی جائیں گے جیسے فرضوں کی دو رکھتیں دیں اور جیسے دو رکھت فرضوں کے بعد ہم نے قادہ کیا تھا ایسے دو رکھت سنتوں کے بعد بھی قادہ ہوگا فرق چار رکھت نماز فرض اور چار رکھت نماز سنت موکدہ میں جو فرق آئے گا وہ آئے گا تیسری اور چوتھی رکھت کے اندر باقی کوئی فرق نہیں ہے اب بات آسان ہو گئی یعنی آخری فکرہ جو آپ نے سمجھنا ہے سیکھنا ہے وہ کیا ہے دو نکتے آپ نے ذہن میں رکھ رہے ہیں ایک تو یہ ہے جب سنت موکدہ جب ہم پڑھیں گے دو رکھتے جب پڑھ لیں گے جب ہم قادہ پہ بیٹھیں گے تو ماز ہم تحشک پڑھیں گے اتحیات پڑھیں گے آخر تک نہیں آئیں گے نہ درود و سلام پڑھیں گے اور نہ دعا پڑھیں گے اور مختصر اس سے بھی مختصر نکتہ ذہن میں جو بٹھانا ہے وہ یہ ہے کہ چار رکھت نماز فرض اور چار رکھت نماز سنت موکدہ میں کوئی فرق نہیں ہے فرق پڑے گا تو تیسری اور چوتھی رکھت میں فرق پڑے گا اور وہ کیا فرق ہوگا فرضوں کے اندر تیسری اور چوتھی رکھت کے اندر ہم صورت نہیں ملاتے سنت موکدہ کے اندر ہم تیسری اور چوتھی رکھت کے اندر صورت ملائیں گے ایک فرق اور ہے جو میرے ذہن میں ابھی آیا اس لئے الگ سوال آئے گا الگ سے بھی بیان کرنا پڑے گا فرضوں کے اندر جب آپ دو صورتیں ملائیں گے پہلی دو رکھتوں کے اندر تو اس کے لیے کیا ہے کہ وہ آپ کو دونوں صورتیں مختلف پڑھنی چاہیے دونوں صورتیں کیا کرنی چاہیے مختلف پڑھنی چاہیے ترتیب کا بھی خیال رکھنا ہے اوپر سے نیچے کی طرف ترتیب کا بھی خیال رکھنا ہے اسی طرح مختلف بھی ہونی چاہیے لیکن فرضوں کے اندر اگر آپ ایک ہی صورت کو دو بر پڑھ لیتے ہیں یعنی دونوں رکھتوں میں پڑھ لیتے ہیں تو نماز ہو جائے گی لیکن وہ قابل تحسین عمل نہیں ہے مقروح تنظیحی ہے وہ عمل کیا ہے مقروح تنظیحی ہے یعنی نماز تو ہو جائے گی نماز کو لوٹانا تو نہیں پڑے گا لیکن یہ ہے کہ وہ عمل قابل تحسین نہیں ہے یعنی اس عمل کی عادت نہیں بنا لینی چاہیے لیکن سنتوں کے اندر آپ ایک ہی صورت چاروں رکھتوں میں پڑھ سکتے ہیں ایک ہی صورت چاروں رکھتوں میں پڑھ سکتے ہیں جس طرح عام لوگ جو ہے صورت کل ہو اللہ ہو احاد صورت انہا تا انہا کل کا اوسر پڑھ دیں صورت بل اس پڑھ دیں تو ایسے کوئی بھی چھوٹی صورت جو ہے وہ چاروں رکھتوں کے اندر آپ پڑھ سکتے ہیں تو یہ مکمل جو ہے وہ لوبے لوباب ہے آج کے اس سوال کا جواب کا یہ ذہن میں آپ رکھ رہے ہیں چار رکھت نماز فرض اور چار رکھت نماز سنت مقدہ میں کوئی فرق نہیں ہے جیسے فرض پڑھ جائیں گے ویسے ہی سنتیں پڑھ جائیں گی فرق صرف یہ ہوگا کہ چار فرض کی تیسری اور چوتھی رکھت کے اندر صورت نہیں ملانی سنتوں کے اندر آپ نے تیسری اور چوتھی رکھت کے اندر صورت ملانی ہے اب یہاں پہ پھر ایک سوال آئے گا جس طرح فرضوں کے بارے میں سوال آیا کہ اگر ہم تیسری اور چوتھی رکھت میں صورت ملا لیں تو حضرت صاحب پھر کیا ہوگا تو بھئی کچھ بھی نہیں ہوگا ٹھیک ہے لیکن سنتوں کے بارے میں تو کیا ہے کہ صورت اگر نہیں ملائیں گے صورت اگر نہیں ملائیں گے جانتے ہوئے بھی نہیں ملائیں گے تو پھر تو اللہ بلو سرے سے نماز ہی نہیں ہوگی اگر آپ کو مسئلہ بھی معلوم ہے تو آپ نے نہیں ملائی تو نماز ہی نہیں ہوگی اسی طرح اگر آپ کو مسئلہ معلوم تھا کہ بھئی ہم نے تیسری اور چوتری رکھت کے اندر صورت ملانی ہے آپ بھول گئے تو یہ کیا ہے واجب ہے اس کے اوپر سعیدہ صاحب آپ کو کرنا پڑے گا اب آپ سمجھ آئے یعنی فرضوں کے اندر آپ نے اضافی صورت پڑھ لی تو کوئی کراہت نہیں ہے ادھر آپ نے چار رکھتوں کے اندر چاروں صورتیں پڑھنی ہیں جو ایک بھی ہو سکتی ہے تو چار مختلف بھی ہو سکتی ہیں لیکن اگر آپ غلطی سے چھوڑ گے فرضوں کی عادت پڑی ہوتی صورت فاتحہ پڑھ کے رکوع میں چلے گے ایک رکعت میں یہ کام کر دیا یا دوسری میں بھی کر دیا تو ہمارے پر کیا ہو جائے گا سعیدہ صاحب لازم ہو جائے گا تو پھر کیا ہوگا اتحیات پہ بیٹھیں گے تو اتحیات پڑھ کے پھر ہم سلام پھیریں گے ایک طرف کا سعیدہ صاحب کریں گے پھر دوبارہ سجود کر کے دوبارہ سے قادہ پہ بیٹھ کے مکمل اتحیات درود و سلام دعا پڑھیں گے دائیں بائیں سلام پھیریں گے اور نماز ہماری مکمل ہو جائے گی جو اس کے نے تھوڑی سی کمی آئی ہے اللہ رب العزت سعیدہ صاحب کے صدقے وہ کمی کو دور فرما دے گا تو یہ چار رکعہ نماز فرض اور چار رکعہ نماز سنت موقعہ پڑھنے کا مکمل طریقہ ہے اس میں الحمدللہ میں نے تفصیل کے ساتھ سارا کو سمجھا دی ہے امید ہے کہ کوئی اشکال باقی نہیں رہ جگہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح طریقے سے مسنون طریقے سے نماز پڑھنے کی توفیق اطاف فرمائے اور جو بنیادی مسائل ہیں نماز کے ان کو سیکھنے کی اور سکھانے کی جو وہ توفیق اطاف فرمائے